موسیقی اپنی صاحبزادی کے دماد اور بیٹے کے ہمراہ پاکستان سے جا رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں موجود سرکاری اور ان کے اپنے ذاتی اور غیر سرکاری جو ڈاکٹر صاحبان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ان کی بیماری ابھی تک ڈائیگنوز نہیں ہو پا رہی اس لیے اس کا علاج شروع ہونا ممکن نہیں ہے تو وہاں پہ وہ ایک ڈائیگنوزٹک سینٹر میں جائیں گے جو ان کے تمام ٹیسٹ کرے گا اور ان کے پلیٹ لیٹس بڑھتے بڑھتے کیوں گر جاتے ہیں اس کا جائزہ لے گا اور پھر وہ بماری کو سجسٹ کرے گا اور میاں نواز شریف کا علاج ہوگا اس سے پہلے ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف کا یہ بیان بھی میڈیا کے اوپر وارل ہوا انہوں نے کہا کہ اگر مجھے اپنے والد کی علاج کے لیے سر بھی کٹوانا پڑے تو میں اس حد تک جاؤں گی اور اگر آپ کو ان کی تقریر یاد ہو کہ میں اپنے باپ کو مرسی نہیں بننے دوں گی مرسی صاحب جو ہیں وہ مصر کے اندر فوجی مارشاللہ لگنے کے بعد جیل میں انتقال کر گئے تھے اور حالانکہ ان کا ٹرائل ابھی جاری تھا ان کی اپیل ابھی پیننگ تھی وہاں کے سپریم کورٹ کے سامنے یہ ہمارا آج کا موضوع کہ میاں نواز شریف جا رہے ہیں تو کیا وہ کچھ دے کے جا رہے ہیں یا لے کے جا رہے ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور ساتھ میں دوسرا ہمارا موضوع ہوگا کہ میاں صاحب جو ہیں ان کے جانے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے کو کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا اور یہ جو مولانا کا گزشتہ دو روز سے لہجہ مسلسل سخت ہوتا جا رہا تھا اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہماری کمک جو ہے وہ راستے میں ہیں اور بارہ کو ربی اللہ والدن یعنی کہ اتوار کے روز وہ اپنی پاور کا ایک دفعہ پھر مظاہرہ کریں گے اپنی قوت کا پھر مظاہرہ کریں گے اور ہمیں آج اور کل دو دن موٹروے کے اوپر لاہور اسلام آباد موٹروے کے اوپر جو ٹریول کرنے کا اتفاق ہوا ہے اس میں ہمیں مولانا کی جو دعویٰ ہے اس میں تھوڑی زیادہ سچائی نظر آئی تھوڑی نہیں بلکہ زیادہ سچائی نظر آئی کیونکہ مولانا کے متقدین جو دور سے پہچانے جاتے ہیں وہ موٹروے پہ رمہ دمہ تھے اور ہر ریفت ہاؤس پہ ان کا بقاعدہ کبڑا تھا اس صورت میں مولانا کے پھر ٹارگٹس کیا ہوں گے ان کے دھرنے کے دوران تمام سیاستدانوں کو ریف مل رہا ہے زرداری صاحب جو ہے وہ جیل منتقل ہو گئے اور اب ان کی طرف حوالے سے بھی یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ وہ بھی شاید باہر سے جا کے اپنا علاج کروانا چاہیں گے ان کو اس وقت بڑا خوفناک راشا ہے وہ اپنے ہاتھ سے پانی بھی شاید نہیں پی پا رہے اور ہاتھ ان کا کانپ جاتا ہے اور ان کو ہما وقت ایک اٹینڈنٹ کی ضرورت ہے یہ اگرچہ ان کے اوپر اس وقت بھی تھا جب وہ ایوان صدر میں تھے لیکن دعائیوں سے وہ کافی حد تک اس کو کنٹرول رکھتے تھے اور جب ان کو آئیسولیشن میں رکھا گیا ہے نیب کے ہاں اور بیٹی کو ملنے کی اجازت بھی نہیں تھی اس دران ان کی حالت خراب ہوئی ہے ان کے حوالے سے بھی اور اگر یہ سیاسی منظر نامہ خالی ہو جاتا ہے ان لوگوں سے تو پھر کون جو ہے وہ انٹی گورنمنٹ سینٹیمنٹ کو ریپرزنٹ کرے گا یا لیڈ کرے گا یہ ہمارے آج کے سوالات اور آج کے پینلسٹ کا آپ سے تارف کرواتے چلیں ہمارے ساتھ سب سے پہلے میاں سیفر امان صاحب ابرتے ہوئے سینئر جنرلسٹ ہیں اور ہمارے ساتھ سامن کا شمار ہوتا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے میں ابرتے ہوئے ہو جو اگر آپ صرف سینئر کہیں گے تو اس سے ذرا اذکار رفتہ کا آ جاتا ہے تو یہ ابرتے ہوئے ہیں ہم نے کہا اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب سید شعبد دین صاحب المعروف چاچو اور انقریب جو ہے جنرلسٹ پولٹکس جو ہے وہ گرم ہونے والی ہے اور چاچو نے اس کے اندر پوری طرح ایکٹیو ہو جانا ہے اور ہمارے ہاتھ نہیں آنا پھر انہوں نے اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں دھم دم دیرینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے اور اسلام آباد میں ہم نے دوسرے بھٹی صاحب ہیں ہمارے ساتھ اور ممتاز سین بھٹی صاحب جو ہیں وہ دین میڈیا گروپ کے بیورو چیف ہیں اور اسلام آباد کے سینئر صاحبیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے تو چاروں صاحب کا بہت شکریہ اپنا ای سی ایل سے نام نکالنا جو ہے اس کا پروسس ہو رہا ہے اپنا تو اتوار والی خبر پکی ہے میرا خیال ہے پکی ہے آپ دیکھیں ایک آپ کا میڈیا کا ایک کمال ہے اور ما شاء اللہ ہم بھی میڈیا میں میڈیا جو سنیکنگ کا جو ہے نا جی آپ سلسلہ وہ اتنا جنہی میں سمجھتا ہوں اس میں مؤثر ہو گیا ہے کہ اب آپ کوئی بھی ڈیویلیمنٹ ہوتی ہے ڈیویلیمنٹ ان دی پروسیس ہوتی ہے تو اس کی بھنگ پڑ جاتی ہے خوشبو آ جاتی ہے ہمارے جنرلسٹ وہاں پہنچ جاتے ہیں جن کو ہم پھر ذرائع کہتے ہیں آپ ما شاء اللہ خود ایک بڑے مجھے ہوئے ریپورٹر ہیں ارسلان چاچو سب کے سب وہ ذرائع بعض اوقات بڑی جلدی سے وہ چینیں سینسرز کی طرح کیج کرتے ہیں اور پھر عوام تک پہنچاتے ہیں جس کو ہم بریکنگ نیوز بھی کہہ لیتے ہیں اور لیکن پہلے تو کبھی ہوتا تھا یہ ایک اخبار والا ایک چینل اور بریکنگ نیوز دیتا تھا تو فالو اپ کرنے میں پھر ایک آدھ دن یا کئی گھنٹے لگ جاتے تھے دوسروں کو لیکن اب یہ میرا خیال ہے خبریں اتنی آسانی سے سرکولٹ کر رہی ہوتی ہیں تو جو ذرا ایسا بھی کین کینیس رکھتا ہے اگر آپ تھوڑے ووچ کر رہا ہوتا ہے اور جنرلسٹ نکال لیتے ہیں اور بعد ذرائع ایک اور بھی چیز ہے کہ ہمارے ہاں بازگار خبر خود بہت لیک بھی کر دی جاتی ہے بطور فیلر بھی یا بطور کوئی ایک اور آپ کا کوئی موٹیل بھی ہو سکتا ہے کہ جی کل کو یہ پتا لگے تھے کہاں پہ کیا ہے سلخلہ جو ہے وہ آگے سے کیا رد عمل آتا ہے لیکن یہاں بہت خیر صورتحال مختلف ہے کیونکہ ہمارے بہت سے جنرلسٹ جو ہیں وہ ووچ پہ تھے کہ اس طرح کیا معاملات ہو رہے ہیں ڈیل کی بھی باتیں ہوئیں دیل کی بھی ہوئیں سارے میں اور یقیناً اس میں بلکل نفی ہم سو فیصد ہی نہیں کر سکتے لیکن چونکہ ڈیل اور ڈیل کی اوپر تنقید بڑی ہوئی اور کہیں نہ کہیں سے کوئی تنقید بھی ہوئی نہیں دارت کا نوٹس بھی جاری ہوگا کنٹیمٹ نوٹس بھی جاری ہوگا تو اس لئے ہم اس پہ بات نہیں کریں گے ہم نے یہ قطن نہیں کہا کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے لیکن رضی صاحب دیکھیں کہ پرسیپشنز کو بالکل یکسر بدل دینا وہ محض سے کسی ایک حکم کے تحت یا کسی تنبیہ کے تحت وہ بدلے نہیں چاہتے میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارے ہاں پرسیپشنز جو بن جاتے ہیں لوگ پھر اس کے اوپر مثال کے طور پر ایک پرسیپشن بنا جب کلسوم نواز لندن میں بیمار تھی کہ وہ بیمار نہیں ہے کچھ لوگ جب بنایا گیا اور نواز شریف کو بھی مل گیا جب وہ پہلے بیمار تھے تو انہوں نے کہا سالمن کو وزٹ کیا یہاں پہ چیم گوئیاں شروع ہوگی یہ بیماری بھی ایک مہانہ ہے مل آخر انہوں نے چونکہ پولیٹکس میں یہاں زندہ رہنا تھا اب تو شاید وہ کوئی ہارتے بھی جا رہے ہیں اپنی جو نوز کی جنگ ہے یہ تھوڑا سے وہ کمزور بھی پڑ گیا کواہ مزمہ ہلے ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ تو پھر جب آدمی کی اپنے باڈی یا مائن کا بھی میرا خیال ہے وہ انرجی لیول نہ رہے تو پھر پولیٹکس واقعتاً ایک ایک سیکنڈری ایشو بن جاتا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے شاید جانشین اپنے چونکہ ان کو ٹرین بھی کیا ہے تربیہ دی ہے اور وہ سنبھال لیں گے بارل ایک پارٹی لگیسی تو وہ ہے ان کی اب یہ کہنا جیسے ابھی آپ ابتدائیے میں کہہ رہے تھے کہ آنے والے وقت میں کون سی مصباگل کی عادت ہوگی تو دنیا کا جیسے سلسلہ ہے اسی طرح سیاست کا ارتقاء کا ایک سلسلہ ہے ظلمکار علی بھٹو جب کمرس منسٹر یا ایک منسٹر نہیں تھے تو بعد میں پھر وہ منسٹر بھی بنے ایک پارٹی کے سربراہ بنے وہ پارٹی اب بھی اپنی مختلف اشکال میں کہیں نہ کہیں سے زندہ ہے چل رہی ہے فنکشنل ہے کبھی اروج پہ کبھی زوال پہ اسی طرح پارٹی جب مجھے یاد پڑتا ہے یہ ہمارے ساتھ پڑھتے رہے شہباز شریف اور نواز ہم سے کلاس آگے تھے تو جب انہوں نے ابتدا کی ایٹیز میں جی ایٹیز میں اور میں نے شباز شریف کو ملا تو یہ لوگ پولیٹکس میں روٹ کے ذریعے آئے تھے لیکن بہرحال اس سے پہلے پولیٹکس میں ان کا نام ہی نہیں تھا ویسے ایک معروف سنتکار کے دور میں جانے جاتے تھے اور شہر کے مختلف حلقوں میں دہائی تین سو سنتکار ہوں گے اگر دیکھا جائے تو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ارتقاء کا بھی ایک عمل ہے اور ممکن ہے ہم تھوڑا سا ارتقاء کو چلنے بھی دیں میں چاہ رہا تھا کہ پروگرام کے آگاز میں ہی ممتاز بھٹی صاحب کی طرف جاؤں لیکن بھٹی صاحب جو ہے اس وقت سے اتنی غور سے کوئی ڈاکومنٹ پڑھ رہے ہیں کہ میں نے انہیں ڈسٹریب کرنا مناسب خیال نہیں کیا اور ابھی تک بھی وہ پڑھی جا رہے ہیں تو اگر بھٹی صاحب آپ نے پڑھ لیا ہو وہ ڈاکومنٹ تو سب سے پہلے اس پروگرام کے اندر کنٹروورسی کے پینل میں آپ واحد آدمی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ساڑھا چڑیاں تھا چمبہ ویتے بابل اصاں اٹ جائیں تو چلے گے جی میاں صاحب بریکنگ نیوز نہیں کی تھی مرحل سب سے پڑھ رہا تھا کہ کل انڈیا نے ایک بڑی گیم کی ہے چلے آپ نے آپ ذکر کر دیا تو ڈاکومنٹ کا تو میں نے کہا بتائی دوں کہ کل وہ آیودیا کے اوپر انہوں نے ڈسین رکھا لیا ہے کور سے اور جب آپ کٹارپورا کھول رہے ہوں گے سکھوں کے لیے تو مسلمانوں اخلاف وہاں پہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا جا رہا ہوگا یہ ایک نئی جو ہے انہوں نے گیم پلان کیا ہے یعنی کہ ہم ان کی اقلیتوں کے لیے راستے کھول رہے ہیں اور وہ وہاں پہ مسلمان اقلیت کے اوپر کل مزید جو ہے وہ ایک جبر کرنے جا رہے ہیں اور یقیناً اس کو منپلیٹ کر کے اپنے طریقے سے ڈیسائیڈ کروائیں گے یہ میں پڑھ رہا تھا دیکھیں جو بات آپ نے کیا دیکھیں نواز شیف صاحب کے حوالے سے رئیس اب نون لیگ کا ورکت جو ہے نا وہ مجھے اس سے ہمدردی ہے بیسیکلی وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جو پولیٹیکل سٹانس لے لیا گیا ہے اب اس کے اوپر پارٹی اور نواز شیف صاحب قائم رہیں گے اور اب انہوں نے جدوجہد کرنی ہے مضامت کرنی ہے پہلی دفعہ پی ایم ایل این کا جو ورکر ہے وہ ذہنی طور پہ اور عملی طور پہ مضامت کے لیے تیار ہو گیا تھا اور جب یہ تیار ہو گیا اور یہ میدان میں آ گیا تو وہ قیادت جو ہے وہ آگے سے کھسک گئی بنی صاحب اس پر اختلاف ہی نوٹ لے لی جئے یہ ورکر جو ہے جب وہ بیٹی سمیت گرفتاری دینے آیا یہ ائرپورٹ نہیں پہنچا جب وہ رہا ہم کہ آیا دوبارہ جیل ٹھوڑھنے جانا تھا یہ ورکر وہاں پہ وہ تو بھائی نہیں پہنچا ہو ہو ہوں ورکر نہیں پہنچا بھائی نہیں اس کا پہنچا اس میں ورکر کا کیا کصور ہے ورکر تو روڈ پہ تھا لے جاتا لے جاتا لیکن وہ کمیٹمنٹس خراب ہوتی تھی جو دی ہوئی تھی رزان صاحب ایشو اتنا سادہ نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے آپ کافی خوش ہوں گے کہ چلیں یار کوئی خوشی کی خبر آئی یہ یہ پروسس ہوا ہے نا رزان صاحب یہ پائپ لائن کے اندر تھا اور یہ بہت پہلے سے تھا اور فائنلی یہ ایگزیکیوٹ ہونے جا رہا ہے اور اس نے اسی طرح ایگزیکیوٹ ہونا تھا اب رہ گئی بات کہ جی اس کا امپیکٹ کیا آئے گا کیا اس کے آگے ان کی سیاست کے اوپر کیا اثرات آئیں گے پی ایمال ان کی سیاست ملک کی سیاست دوسرے تیسے معاملات کیا ہوں گے تو یہ بڑا پری میچور ہے ایک طرف تو پروپگنڈا گورنمنٹ کی جو یہ سوری پی ٹی آئی کی جو آئی ڈیز ہیں سوشل میڈیا سیل ہے وہ یہ چلا رہا ہے جی کہ پیسوں کا لین دن ہو گیا جو کہ ہمیں ہمارے جو معلومات ہیں اس کے مطابق اس میں کوئی پیسے کا لین دن ہوا ہی نہیں سیرے سے یہ تو جو ہے وہ جو پہلے سے بھی معاملات چل رہے تھے اس میں پیسے کا لین دن نہیں تھا شیخ رشید صاحب اپنا کلیم کر رہے ہیں جی کہ کوئی قطر شطر کے معاملات ہیں وہ بھی سیرے سے کوئی نہیں ہے ہاں وہ فیسلیٹیٹ اگر کوئی کر رہا ہے نہیں لیکن یہ ائر ایمولنس کھڑی ہوئی ہے حضور جو ائر ایمولنس ہے وہ قطر گورنمنٹ کی کھڑی ہوئی ہے تیرا دن سے آ کے دیکھیں بے شک کھڑی ہے نا رضوان رجی صاحب وہ تو ان کو کوئی بھی دے سکتا ہے نا ائر ایمولنس پروائیڈ کرنے میں نواز شیف کو کسی ملک کو یہاں پہ دبائی کا تیارہ آ کے کھڑا تھا جو مشرف صاحب کو لینے آیا تھا اور نواز شیف صاحب نے پہلے ہاں کی ہوئی تھی اور رات کو بارہ بجے نصار علی خان کو کہا بتا دو نہیں دے رہے میرے گھار والے نہیں مانتے فیملی نہیں مانتی تو ان کو اسی طرح بتایا گیا اور وہ تیارہ واپس چلا گیا دیکھیں یہ میرے خیال یہ کنفیوز کرنے والے معاملات ہیں اسی طرح جو پی ایمولین ہے وہ اب کلیم کرتی رہے گی کہ یہ ہماری جیت ہے اور ہماری قیادت کو مزید اندر رکھنا ممکن ہی نہیں تھا اور گورنمنٹ چونکہ فیل ہو چکی تھی تو اب نواز شیف کو نکالنا جو ہے مجبوری بن گیا سو اپنا اپنا بابا جو ہے وہ بلاند رکھیں گے یہ ٹھیک ہے اور کلیم اپنا اپنا کرتے رہیں گے لیکن اس سے اس سے معاملات اس سے معاملات جانا حال ہونے والے نہیں ہیں پاکستان کے جو مسائل ہیں چیلنجز ہیں اس وقت گمبیر قسم کے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں موجود رہیں گے آپ کے جو آپ کو جیو سٹیٹیک جو تھریٹ ہے جو انٹرنیشنل آپ کے امور ہیں پھر اس کے بعد آپ کی جو حکومت کی نلائقی کی وجہ سے انٹرنل معاملات پہچیدہ ہو چکے ہیں دورنس کے معاملات ہیں اس میں معیشت کا معاملہ ہے اور پھر یہ جو یہ جو ٹینشن ہے نا سیاسی یہ ختم نہیں ہونے جا رہی مولانا صاحب والی اور باقی یہ آگے چلے گی تو اس سے میرا نہیں خیال کہ عام آدمی کو اس سارے عام آدمی دیکھیں میں جس جو بات کرتا ہوں رضوان صاحب صرف مجھے ایک بات مکمل کرتا ہے پھر آپ جو اس میں عام پاکستانی کو کیا حاصل ہوا اس سارے کھیل کے اندر یہ جو کھیل چار سال سے جاری تھا اس کے اندر پاکستانی کو کیا ملا وہ مزید غریب ہوا اس کے وسائل کے اوپر جو ہے اس کا بیڑا گھرک ہو گیا اور اپنی اپنی انائیں اور اپنی اپنی ادائیں جو ہیں وہ صاحب نے دکھا لیں قوم کا اور اس ملک کا جو ہے اللہ حافظ ہے بھٹی صاحب آپ کے اس تفسرے سے مجھے مستقبل کا اسلام آباد کا منظر ناما بھی کچھ تھوڑا سا جھلکتا نظر آ رہا ہے جو آپ نے ابھی تفسرہ کیا ہے کہ اس سے لوگوں کو کیا حاصل ہوا اس تجربے سے اپنا ارسلان بھٹی صاحب ارسلان بھٹی صاحب میں آخر میں چاچو کی طرف جاؤں گا یہ کہاں تک درست ہے کہ جنہوں نے ڈیل نہ دینے کا اعلان کر رکھا تھا انہیں بھی میڈیا کی خبر سے پتا چلا کہ کوئی میاں نواز شریف صاحب باہر جا رہے اس سے بلکل واضح ہے دیکھیں ایک بات میں آپ کو سارا کچھ کرنے سے اور سوال کا جواب دنے سے پہلے کہ یہ اس علمیہ ہے ہمارے ملک کی سیاست کا کہ آپ کو مرنا پڑتا ہے سیاست میں ان رہنے کے لیے ماضی میں بیگم کلسوم نواز صاحبہ مرہوم و مقفور ان کا مسئلہ یہ آیا ان کو مرنا پڑا اور یہ مانتے نہیں تھے روزانہ کی بنیاد پہ بیماری کا مزاق اڑاتے تھے اور میں سب سے آخری بندہ تھا اور بڑا ہوا نا اتداز صاحب نے ایک سوری کر لی جی میں آخری بندہ تھا کہ میں نے جو اتنی یاوہ کو ہی فرمائی تھی اور میں نے جو اتنی زبان درازی کی تھی اس کے لیے میں سوری کی اور ان کی وہ دیکھیں کہ وہ کافن میں بند ہو کے وہ یہاں پہ پہنچی اور ان کو دفنا دیا گیا جاتی ہمرا میاں صاحب بھی آخری میں رہا ہے ابھی تک ان کو کوشش ہی جاری ہے ان کی والدہ گو کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں اب اتنا وہ بول نہیں سکتی ہیں لیکن وہ بھی چاہ رہی ہیں کہ یہ علاج کی خاطر کم از کم باہر چلے جائیں تاکہ ان کا علاج کم از کم ہو سکے ان کی جان بچ سکے لیکن ابھی بھی جو مارے کچھ وزراء حضرات ہیں میں تو آٹھ مینے پہلے کہا تھا کہ ان کو جانے دیں ان سے جان چھنا ہے میں نے تو دو مہینے پہلے کہا تھا انہوں نے جانا ہی جانا تھا بات یہ ہے کہ کسی کی بیماری کا مزاق نہ اڑائیں اللہ بڑا بے نیاز ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اگر دیکھیں میاں نواز شریف شاید ابھی بھی ہو سکتا ہے نہ مانتے اگر ان کو یہ یقین نہ ہوتا کہ ان کی بیماری کا علاج پاکستان میں ممکن ہے چونکہ ان کی بیماری اس طرح کی ہو گئی ہے کہ چونکہ ایک بڑی میڈیکل کی موٹی سی یہ جو ہے نا مسئلہ ہے کہ جس نے آپ کی اوپن آرٹ سرجری کی ہوتی ہے جس ڈاکٹر نے جس سرجر نے وہ ڈیفینیٹلی آپ کو بہتر طور پر جانتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی بیماری کا کون سی وقت علاج کرنا ہے اس سے باتچیت ہو سکتی ہے ایک منٹ بھٹی صاحب جی اسلان جی ممتاز بھٹی صاحب مجھے ایک منٹ آپ دے دیئے گا اسلان صاحب بات مکمل کر لیں اس کے بعد چلیے ٹھیک اچھا جی اس میں یہ ہے کہ جو بات کی ممتاز بھٹی صاحب نے نون لی کا کارکن چارج ہو گیا تھا اور وہ اب سامنے آنے لگا تھا دیکھیں میاں نواز شریف اگر باہر آتے ہیں یا آ جاتے ہیں تو مسئلہ یہ تھا جی کہ وہ اس حالت میں تو دیفینیٹلی وہ نہیں کر سکتے تھے کچھ بھی نہ وہ خطاب کر سکتے تھے نہ وہ سٹیج پر بیٹھ سکتے تھے نہ ہی ان کا کوئی ایسا تھا کہ پبلک میٹنگ یا ریلیاں کر لیتے تو وہ اس نواز شریف کو کارکن اس نواز شریف کو دیکھنا چاہتا ہے جو جو شیلہ ہے جو ان کا لہو گرما سکے اب وہ جب تک وہ درست ان کا نہیں ہو جاتا ان کے معاملہ درست نہیں ہو جاتے اور میں نے بڑی دفعہ یہ بات کیا آج پھر درہا دیتا ہوں کہ کچھ مجبوریاں بھی ہیں ہمارے ملک میں سیاستدانوں کی اور وہ ہیں وہ تمام سیاستدانوں کی مجبوریاں ہیں موجودہ حکومت کی بھی ہوں گی ماضی کی حکومتوں کی بھی تھیں یہ شروع ہو چکی ہیں اس کے بغیر نہیں چل سکتے وہ لوگ اب اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ان کو ہم نہیں ووٹ دے کے آگے کیا ہے اب جو بات میاں نواز شریف کی یہ بیماری آئی ہے یہ سرڈنلی دو سے تین دن جب یہ گھر پہنچے ہیں تو ساروں نے یہ کہا حباد چودری صاحب میرے بڑے گیرے دوست ہیں میری ایک فون کال پر فون اٹھا لیتے ہیں مجھے ان پر فخر ہے اس بات پر فوری اٹھاتے ہیں وزارت کے بعد بھی انہوں نے یہ فرمایا آج کہ جی دیکھیں وہ گھر سے اپنے وہ جو ہے ہسپتال سے شفت چلے گئے ہیں گھر شفت ہو گئے ہیں وہ تو گھر نہیں جاتا اسی طرح فردوس بی بی نے بھی یہ کہہ دیا اور بھی سارے وزیر تھے اسمبلی میں بھی ہو گیا جس کوٹے سے وہ آئے ہوئے ہیں وہ تو عمران خان کے اس آرڈر کے بعد کہ اس پہ کوئی بیان نہیں دے گا وہ تو عمران خان کی پابندی نہیں کرتے نہیں کوئی نہیں کرتے آج بھی ترجمانوں کا وزیراعظم جناب محترم عمران خان نے ان کو دوبارہ کہا ہے کہ جی ان کی بیماری کے اوپر ان نے وزیراعظم نے خود یہ بات کی ہے کہ جی ان کی بیماری پہ کوئی سٹیٹمنٹ کوئی چیز مت دی جائے لیکن اس کے باوجود چونکہ شتر بے مہار حکومت ہے ہماری ان کو پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے اب میاں نواز شریف واقعہ تن ان کی بیماری کی جو حالت ہے آپ ان کی تمام نونلی کے لیٹر دیکھ لیں ان کے گھر دیکھ لیں شہباز شریف صاحب انتہائی پریشانی کے عالم میں انہوں نے آج درخواست دی نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے درخواست دی ہے کہ چلیں جو کچھ بھی ہے کم از کم کچھ تو بچے ٹھیک بٹی صاحب آپ کچھ فکرہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں پھر ہم آگے چلیں نہیں میں فکرہ نہیں میں پورے دو تین سکرے ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں رضوان صاحب پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کو یاد ہو تو سب سے پہلے میں نے ہی یہ کنفرم کیا تھا اس وقت ابھی افعائیں تھیں کہ بیمار تو وہ جینون ہے نواز شریف رہ گئی بات دیکھیں میں جب اس شہر میں آیا تھا نا پنڈی میرے محسن تھے کرنل ریٹرائیڈ رفیو دین جو ذرفقار لی بھٹو کے حوالے میں شورت تھی کہ وہ جیل کے اس وقت انچارج تھے اور انہوں نے ہی مجھے پہلی رہائش دیتا کوئی نہیں تھا تو انہوں نے وہ قرائے پہ ایک کمرہ لے کر دیا وہ ایڈمنسیٹر تھے بیسٹی کی انہوں نے ایک بات بتائی کہ میں نے کہا جی آپ کو ویسے تو ان کے انٹرو بڑے چلے ان کی بک بھی ہے اس کے اوپر تو ایک بات میں نے کئی دفعہ ان سے بڑی تصدیق کی کہ کیا ذرفقار لی بھٹو کو یہ پتا نہیں تھا کہ مجھے لٹکا دیں گے اس نے کہا کہ یہ بات کافی دفعہ میں نے خود بھی ان کو بتائی اور ہمیں کہا گیا تھا کہ اس کو بتا دیں کہ اگر نہیں صدرتے تو لٹکا دیے جاؤ گے تو اس کے باوجود اس نے وہ پھانسی تک گیا اس نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا نمبر بان یعنی موت کو گلے لگایا بیسیر بھٹو سے میں ذاتی طور پر ملا جس دن وہ ان کی یہاں پہ راولپنڈی کے اندر اسیسینیشن ہوئی سیرینہ ہوتل میں ہم چار ایک شوکت پراچا صاحب تھے اس وقت آئی ٹی وی میں ہوا کرتے تھے چار جنرلس تھے ہم فورت فلور سیرینہ احمد کرزی سے مل کر نکلی تھی تو انہوں نے ہمیں خود بتایا کہ انہوں نے ان جنرل صاحب کا نام لیا جن کی ان سے ملاقات ہوئی تھی گھر پہ انہوں نے کہا جی کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے اور آپ کل کا جلسہ نہ کریں وہاں بلاسٹ ہو سکتا ہے اور ہم سرچ آپریشن کر رہے ہیں تو ہم کچھ دنوں کے یا کچھ ٹائم ہمیں چاہیے ہم جو ٹرریس ٹاؤن کو ڈھونڈ لیں گے تو آپ وہاں جلسہ کرنے نہ جائیں تو ایک جنرلس نے پوچھا کہ پھر آپ نے کیا فیصل سکتا ہے اس نے کہا میں جاؤں گی اور میں عوام سے دور نہیں رہوں گی چاہے مجھے موت آجے اور وہ شام کو ماری گی شہید ہو گئی دیکھیں نواز شریف صاحب بیمار تھے زندگی اور موت میرے رب کے اختیار میں وہ پاکستان میں بھی ویسی ہے اور باہر بھی ویسی ہے اس بیماری کو اگر ان کے اوپر کرٹسزم کے لیے نہیں استعمال کیا جا سکتا اور یہ قابل مضمت ہے تو اس بیماری کو جواز بنا کے سمجھوتے کرنا بھی اتنا ہی قابل مضمت ہے رضوان رضی صاحب یہ آپ کا آفٹر بٹی صاحب وفاقی وزیع جو ہے یہ میری رائے ہیں دیکھیں رضوان صاحب میری رائے یہ ہے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جس پارٹی کا افیشل موقف یہ ہو اور وہ میڈیا کے اوپر آ کر وہ تسلیم کرے اور سنائے کہ بھائی کی صحت سے زیادہ کوئی چیز قیمتی نہیں ہے اور کسی سمجھوتے کے لیے بھی میں تیار ہوں اس پارٹی کا جو سیاسی مستقبل ہے میرا خیال ہے کہ وہ اگر ہمارے عوان کے در ضرابی شعور ہو وہ تیہ ہو جبا ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہوچ صاحب چھوڑے یار میں شباہ شریف کی جگہ رکھوں اپنے آپ کو مطلب میں بھی کمپرومائز آسمی ہوں میں نے جنرلیس رہ کے بھی آج تک کوئی کمپرومائز کی بات کی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاچو میاں صاحب چلے گئے دونوں طرف سے دعویر چلے جائیں گے انقریب چلے جائیں گے سنڈے کو جائیں یا دو دن بعد چلے جائیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک ہفتے کے اندر چلے جائیں گے کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں جی وہ قطر کی جو ہے ایمبولنس کھڑی ہوئی ہے اور جیسے ہی یہ کام ہوگا یہ وزارت داخلہ والا تو وہ چلے جائیں گے دونوں طرف کے کارکن جو ہیں وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور دونوں طرف کے کارکن اسے کرٹیسائز کر رہے ہیں میں دونوں طرف سے مراد ہے پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں مسلم لیگ والے نے کہا رہے ہیں کہ ہاں بکر دس سو کنے پیسے لائے گئے آپ جو کہتے تھے کہ یہ پیسے دیں گے تو جائیں گے تو آپ نے کتنے پیسے وصول کی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ بھاگ گئے اور یہ ہو گیا سارا ہو گیا کوئی درمیان میں سے رستہ نکالیں جس طرح آپ نے سر کے اوپر آج درمیان میں سے چیر نکالا ہوا ہے نا بالوں میں ویسا کوئی رستہ نکالیں لیکن ایک بات بڑی کلیر ہے کہ میاں صاحب پہلی دفعہ تو نہیں جا رہے ہیں میاں صاحب دوسری دفعہ جا رہے ہیں بلکہ اگر آپ مجھے یادت دیں تو تیسری دفعہ جا رہے ہیں ایک دفعہ وہ بھٹو صاحب کے ہاتھوں بھی تو گئے تھے وہ سیل فکر جا رہے تھا وہ نکالا نہیں کیا تھا وہ ایسے نہیں تھا یہ تو اب اور طرح جا رہے ہیں دیکھیں پہلے میاں صاحب گئے اور اچانک گئے مطلب اسے تو چونکہ میڈیا اتنا ایڈوانس نہیں ہوا تھا ہمیں صبح کو پاہ چلا گیا رات کو جا چکے ہیں اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ میاں صاحب ہم اپنی مرضی سے گئے ہیں ہمیں کسی نے بھیجا نہیں ہے ہمارا مائدہ نہیں ہوا انہوں نے کہا ہمارا مائدہ ہوا ہے انہوں نے کہا دس سال کا ہوا ہے وہ مانتے نہیں تھے پھر مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ جب لینڈن میں پریس کانفرنس کے دوران میمہ موجود تھا میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہمارا تو پانچ سال کا مائدہ ہوا تھا تو میں نے ایک سوال کیا تھا اس کا جواب مجھے نہیں ملا کہ میاں صاحب وہ دس سال کہتے تھے آپ مانتے نہیں تھے آج آپ پانچ سال کہہ رہے ہیں میں ان کو سچا مانوں یا آپ کو سچا مانوں میاں نواز شریف نے پورے دس سال سیاست سے کنارہ کشی کیا کی ہے لیکن اس کو جب وہاں پریس کانفرنس کی تو پانچ سال کانا تھا ٹھیک 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 تو مطلب یہ ہے کہ سیاست میں بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آشکار نہیں ہوتی آیاں نہیں کی جاتی ہم جیسے لوگوں کو بھی اقیقت بعض دفعہ چھپائی جاتی ہے اب اس میں کیا ہوا ہے کیا ڈیل ہے یا کیا ڈیل ہے اور اس میں کیا ہے یہ مجھے اور آپ کو ابھی بالکل نہیں پتا شاید کسی وقت یہ چیزیں آشکار ہو جائے کیا مریم بی بی چودہ رب دار یہاں پہ بطور زمانت رکھی جا رہی ہے دیکھیں پشلی دفعہ حمزہ صاحب یہاں بطور زمانت رہ دیا کہ پچھلے پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا کہ حمزہ صاحب ترسل اندر ہے آج بھی اندر ہی ہے اس میں تو آزاد تھے لیکن وہاں پہ بطور زمانت رکھا گئے تھے آپ کے زمانت تو آپ ان کو بھول گئے ہیں نہیں نہیں میں نے بھولا میں تب ہی کہا بھرسوں میں نے کہا ہے لیکن چچو آپ کو اگر یاد ہو اس وقت بہت ساری جائدہ نے شریف خاندان کی زبد کرنے کا اعلان کیا گیا تھا اور رحمد اللہ ساری واپس بھی ہو گئی اور پھر وہ ساری واپس بھی کی گئی اور ان کا منافع بھی دیا گیا اور اسی دور میں ہی کی گئی ہاں جی سب کچھ دیا گیا اس سے بڑا ہے انہا روکان صاحب نہیں نا وہ تو ماضی کی بات ہو گئی نا یہ تو نہیں یہ تو وہ ہے کیا کہا جائے کہ پیسہ دیا بھی تھا پھر لے بھی لیا سارا کچھ چھوڑ گئے تھے ٹھیک 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 وہ منافع سمیت واپس لے لیا ٹھیک 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 تو مطلب ہے نقصان تو ہمارا ہی ہوا نا قوم کا قوم گئی ہوا ان کا دا کچھ نہیں نقص گیا ٹھیک ہے ان کو دا بنافع سمیت سارا کچھ مل گیا تو میاں صاحب کا جو پچھلہ تجربہ ہے نا اس کی روشنی میں میں نہیں یہ ماننے کو تیار کہ ہر چیز سامنے ہے ٹھیک ہے کچھ بھی سامنے نہیں ہے ابھی بھی ایک پردہ خائل ہے ہمیں نہیں بتا کے اس پردے کے پیچھے کس کس نے ہاتھ میں لیا ہے کس کس نے کیا کیا لکھا ہے کس کس نے زمانت دی ہے اصل گارنٹر کون ہے پاکستان میں ہے یا بیرون ملک ہے اس نے گارنٹی کس کو دی ہے طاقت والوں کو دی ہے یا حکومت والوں کو دی ہے یہ چیزیں ابھی تک کلیر نہیں ہیں میاں صاحب جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت ہے جناب میں دعا کروں کہ وہ جلد آج جلد صحت یہ آپ ہو جائیں میاں صاحب جب پچھلی دفعہ آئے تھے ابھی الیکشن سے پہلے تو ایسے ہی ایک پروگرام میں میں نے یہ کہا تھا کہ وہ الیکشن کے لیے آئے ہیں اگر وہ نہ آتے اس وقت تو مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے یہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے میاں صاحب کی واپسی نے مسلم لیگ نون کو پنجاب میں اتنی سیٹیں دلوائی ہیں میاں صاحب اور ان کی حسابزادی جب واپس آئے تھے تو وہ اپنی کشتیاں جلا کے آئے تھے پارٹی کا فیوچر پارٹی کی بقا کے لیے واپس آنا پڑا تھا اب یہ ہے کہ اب میاں صاحب نے کیا معایدہ کیا ہے کیا مریم بی بی اس کی گارنٹر ہیں کیا مریم بی بی ذرہ زمانت ہیں یہ ساری چیزیں ابھی وقت لگے گا ابھی اس وقت کچھ بھی کہنا کبل از وقت ہے رضی صاحب یہ لگ رہا ہے لائن مجھے کہنے دیں واپس آئیں گے وہ اپنی سیاسی میں بقا گئے میں اسی سے ہی کنکلوٹ کرنا ہوں آپ نے وہ بات کہہ دی کہ بنیادی طور پہ میاں نواز شریف کی جو واپسی ہوگی اور جس طرح واپسی ہوگی وہ یہ بات ٹیہ کرے گی کہ میاں نواز شریف کن حالات میں گئے تھے کیا ڈیل کر کے گئے تھے یا ڈیل کے بغیر گئے تھے جب وہ واپس آئیں گے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اندر تو پھر فیصلہ ہو پائے گا اور جس طرح وہ آئیں گے وہ بات فیصلہ کرے گی پروگرام میں فیلحال وقت ویلکم بیک کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کے اکمت بپے خوش آمدید کہتے ہیں بات ہوگی اس سیگمنٹ میں اس پروگرام کے حصے میں مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کے بارے میں اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے سیاسی مخالفین بھی کہتے ہیں کہ ایک عوام کا بہت بڑا اجتماع ہے جسے وہ دھرنے کا نام دینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ اسے تحریک کہتے ہیں اور انہوں نے کل اعلان کیا تھا کہ اس کے لیے مزید لوگ جو ہیں اب دوبارہ آنا شروع ہو گئے ہیں اور ظاہر ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک بہت بڑی جماعت ہے تبلیغی جماعت جس کو ہم کہتے ہیں غیر سیاسی ادارہ ہے ان کا سیاسی فیس جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان اور مولانا فضل الرحمان نے جب کمک آنے کی بات کی تھی ان کی براد تھی کہ وہاں پہ اجتماع جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اجتماع ختم ہو گیا اور کافلہ در کافلہ لوگ جو ہے وہ جاتے جاتے ایک دو دن مولانا کے احتجاجی تحریک کے اندر بھی اگر شریک ہو جائیں تو کیا حرج ہے مولانا کے گزشتہ اٹھالیس گھنٹوں کے دران جتنے صحافیوں نے بھی انٹرویو کیے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے تفسرہ کرتے ہوئے کہ ان کے لہجے میں مسلسل سختی آ رہی ہے اور مولانا کے لہجے کے اندر سختی آ رہی ہے وہ پلین بی جو ہے تحریک کا وہ فائنل کر چکے ہیں بٹی صاحب کی طرف چلتے ہیں بٹی صاحب مولانا نے واقعی کوئی پلین بی سی وغیرہ فائنل کر لیا ہے اور مزید کمک منگوالی ہے اور ان کے لہجے میں بھی سختی ہوتی جا رہی ہے مجھے لگتا ہے مولانا مہینہ تو گزاریں گئے آپ لگ یہی رہا ہے رضوان صاحب جو احلات و واقعات ہیں ان سے کیونکہ آج تو پرویزلائی کی جو ملاقات ہونی تھی وہ روک بیا پرائم انسٹر نے بھی انہیں ان کے پاس جانے سے آل موس اور وہ ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ پرائم انسٹر کا کہنا یہ ہے جو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ جب ان کو بریف کیا گیا تو ان کا کہ اگر یہ سیفے کے معاملے سے پیچھے نہیں ہٹتے تو پھر ان سے بات چیت کیا کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ وہ معاملہ ہے جہاں پہ اب تک سلطیال پہنچی ہے مولانا صاحب بڑے جو ہے وہ ابھی تک آپ کہہ لیں کہ جوش و جذبے کے ساتھ موجود ہیں اور شاید کچھ عرصہ اور موجود رہیں ان کا فائدہ جس نے لینا تھا وہ لے لیا اور اب ان کی سیاسی سٹیٹیجی کیا ہوگی دیکھیں ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم شہر بھی لکڈ آن کو کریں گے زرداری صاحب تو ابھی باقی ہیں انہوں نے تو فائدہ لینا ہے اس کا میں آج مغرب کے بعد پیمز گیا تھا اس ایریے کو وزرٹ کر کے ہوں جہاں زرداری صاحب ہیں لیکن مجھے کوئی وہاں ایسی ایکٹیوٹی نہیں نظر آئی رضوان رضی صاحب جس کے تحت یہ کہا جا سکے کہ ان کے ساتھ بھی کوئی بات چیت جاری ہے اور آنے والے دنوں میں ان کو بھی شاید باہر ان کے کوئی لوگ رحمان ملک صاحب یا دو تین لوگ ان کے ہیں شہری رحمان صاحبہ جو رابطہ شابطوں میں رہتے ہیں تو میں بھی کوئی باہر رابطے ہو رہے ہوں تو لیکن مجھے اس سے میں کافی دیر وہاں پہ رہا آلموس ڈیٹھ گھنٹا اور چیزوں کو جہا وہ وہاں پہ اپنے انداز سے یا تحقیق کے نظر سے دیکھنے کی کوشش کی کوئی ایسے ہی مجھے وہاں سے ایک سمیل آؤٹ کرتے ہیں نا آپ کے یہاں پہ کیا چل رہا ہے کوئی ایسی ایکٹیوٹی نظر نہیں آئی فیل وقت اس کے بعد ان کا بھی مسئلہ دیکھیں اب ایک چیز دیکھیں نا رضیان علیہ صاحب ایک چیز عمران خان صاحب جس کے اوپر ساری یہ بلڈ کر کے آئے تھے کہ کرپشن بڑی ہے اور پیسہ پاکستان کا لوٹا گیا ہم واپس بھی لیں گے اور پاکستان کو ترقی کے راستے پر بھی ڈالیں گے محشت آگے چوری جو ہی بند ہوتی جائے گی تو چلی جائے گی دیکھیں یہ نیریٹیو کلیپس ہو گیا ہے کل جو آپ نے بات کی اور پھر میں نے اس کی وضاعت بھی کی دیکھیں میں جب یہ کہتا ہوں نا کہ یہ نظام دیکھیں اب پاکستان کے اندر اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے ریاست کی یہ جو طائفے ہیں نا یہ اتنے اتنے بڑے پچاس پچاس رکنی کابینہ وفاقی کابینہ پھر سبائی کابینہ پھر اتنے ممبر رانے اسمبلی اور وہ ان کی مرات اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یار غریب آدمی کی تنخواہوں میں کمی ہو اس کو روزگار سے نکالا جائے اس کو کہا جائے کہ ادارے ہم بند کریں کیونکہ ملک جو ہے وہ ایفورٹ نہیں کر سکتا ہے اور ان کو بے روزگار کیا جائے گا اور اپنی کابینہوں کی آپ اور وزراء کی جو ہے وہ تنخواہیں بڑھا لیں ان کی مرات جو ہے وہ رات و رات بڑھا لیں یہ دو چیزیں ایک ساتھ کیسے چل سکتی ہیں آپ مجھے بتائیں نا میں جب یہ کہتا ہوں کہ نہیں یہ اپریشن ہوگا اور ایک وقت آئے گا کہ اب یہ ریاست ان کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہی دیکھیں مجھے اگر کہا جاتا ہے میں ایک پاکستان کام آدمی ہوں کوئی دیاد میں بیٹھا ہوا آدمی ہے جسے پوری خوراک بھی نہیں جس کی یہ بڑا ذکر کیا کرتے تھے عمران خان صاحب آج کل نہیں کرتے کہ وہ سٹنٹڈ گروت ہے اور بچے جو ہے ان کو پوری خوراک نہیں ملتی اب تو انہیں بھول گیا ہوا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا ان کو ہم نے خوراک پوری دینی ہے یا ان کے چونچلے پورے کرنے ہیں اور ان کا سارے عمل کے اندر اب تک کے یہ نوازشیف والے معاملات دیکھ لو گورننس کے معاملات دیکھ لو معیشت کے معاملات دیکھ لو آپ کو کئی حکومت نظر آتی ہے آپ کو کئی پارلیمنٹ نظر آتی ہے آپ کو کئی پہ کابینہ کے ڈیسیجن نظر آتے ہیں ایک ایک کر کے ان کا سارے جو نیریٹیو تھے وہ زمین بوس ہو گئے بلڈوز ہو گئے اور صرف عمران خان کے نہیں ہوئے یہ جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو آرام یہ کھڑے ہوئے ہیں اور پاکستان کے اندر یہ یہ ہو جائے گا ازادیوں کی بات کرتے تھے میڈیا کی ازادی کی بات کرتے تھے اور جمہوری ازادیوں کی بات کرتے تھے یہ رفوچہ کر ہو گئے تو آپ یہ ساری صورتحال کے اندر یہ بیسیکلی آپ جو صورتحال ہے یہ دھرتی کا بوجھ کم کرنا ہوگا اور اگر اس ملک کے ساتھ اہم آدمی کو اس کے انٹرسٹ کو برکار رکھنا ہے اس کے لگاؤں کو برکار رکھنا ہے تو پھر ان چونچلوں سے جو ہے وہ نجاز ضروری ہے ورنہ جب پبلک اٹھے گی ایک ایک ریاکشن آئے گا اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں اس اکسان کے اندر کہ جی پبلک نہیں اٹھے گی جب وہ اٹھے گی تو پھر 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 اس کو کاؤنٹر کرنا یا یہ جو مینیج یہ جو مینیج پروٹیسٹ ہوتے ہیں نا یہ فائدے میں ہوتے ہیں اور جو جس کی لیڈرشپ نہ ہو وہ بڑا نقصان دے ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے بٹی صاحب تو آدمی کمزوران دے زیادہ غصہ آتا ہے غصہ بڑا عقل مند ہوتا ہے غصہ بہت عقل مند ہوتا ہے کمزور آدمی بھی آتا ہے سو پرسنٹ جی نہیں نہیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ نہیں نہیں ریزوان صاحب ایک منٹ پہلے پہلے وضاعت لیں آپ دیکھیں آپ کرتے ہیں چھیڑ خانی میاں نوازیف جب دو تیائی اکثریت کے ساتھ اقتدار کے اندر تھا میں نے اس وقت لائیو یہ جملہ کہا تھا کہ بے پناہ مشکوک دولت کے امبار پہ بیٹھا ہوا ایک شخص جس کو پنجاب کے لوگوں نے سیاسی طور پہ پوجا مگر وہ اپنے ذاتی اناد اور تاثبات سے اوپر نہیں اٹھ سکا یہ کسی کی اس وقت حمد نہیں تھی اور میں نے الحمدللہ اس وقت کہا تھا آج ہمارہ میں نے یہ جملہ چھوڑ دیا ورنہ اسی سے سٹارٹ لینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک چیز اور ایک چیز اور جب پہلے دن کرنے دنیا میں آپ مجھے ایک منٹ جی ایک منٹ واری لے لینا تسی رضوان رضی صاحب نے یہ ذاتی اٹیک کیا ہے مجھے کسی ایک چینل مائی کے لال کا رضوان صاحب سن لینا آپ بات سن لینا آپ مجھے کسی ایک اینکر کا کسی ایک صحافی کا ایک جملہ دکھائیں جس نے درنے پہ پاک فوج کے ترجمان کی پہلی سٹیٹمنٹ جو آئی اس کو کہا کہ یہ پری میچور اگریسیو ہے دکھا دیں ٹھیک ہے ظاہر اب باقی نے ریف آئیے چوکے لے گئی میں نے کہا نا میں نے کہا نا میں نے کہا نا میں نے کہا نا چلے ٹھیک ہے ارسلان بٹی صاحب سو فیصد بٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ دھرسی کا بوجھ کم ہوگا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دھرسی کا بوجھ کم کرنے کے لیے گلوٹین کہاں پر لگائی جائے یہ گلوٹین چلائے گا سو فیصد کوئی نہیں لگے گی گلوٹین سارے کمپرومائز نے سو فیصد اضافہ کیا پنجاب کی منسٹر اور حکومت ایم پی ایز نے اور عمران خان صاحب نے اس کا نوٹس بھی لیا تھا لیکن وہ اضافہ واپس نہیں ہوا یہ کیسی اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں حکومت اور اپوزیشن جو کہ مظاہر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ اس قانون کے پاس کرنے کے اوپر یکسو ہوئے اور ایک ہی رائے انہوں نے اظہار دیا میں مقامی بھٹی صاحب کی طرف آ رہا ہوں میں لگا ہوں وہ غیر ملکی ہیں میں بتاتا ہوں اس میں یہ ہوا تھا دے دیکھیں یہ آج کا نہیں ہے ماضی میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہے کہ جب ان کے اپنے مفادات کی بات آتی ہے وہ چاہے سپیکر کے دائے جانب کے لوگ ہیں یا بائے جانب کے لوگ ہیں یا سامنے بیٹھے میں ہیں یہ سارے کٹھے ہو جاتے ہیں ان کی تنخواہوں کا مسئلہ ہو ایک سیکنڈ میں پاس یس آئیز جو آواز ہے صرف ایک آواز آتی ہے وہ ہے آئیز آئیز نوز آتا ہی نہیں ہے اس کے اندر ان کا آئیز ہے آئیز ہے تو وہ بس ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد جو دعوت ہے کہ زمین بوز جس طرح بٹی صاحب فرما رہے تھے کہ جی زمین بوز ہوئے بلکل درست بات ہے کہ آپ کی فاقی کابینہ اٹھالیس لوگوں پر مشتمل ہے جس میں سے اٹھائیس لوگ ان الیکٹڈ ہیں کیوں کیا ضرورت پڑ گی ابھی انہوں نے کہا جی کہ تمام وزارتوں کی جو ان کی ایفیشنسی ہے یا انہوں نے جو کارکردگی ہے پرفارمنس کو گیج کرنے کے لیے اب ان کے اوپر ایک ایڈوائزر بھی آ رہے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اسی طرح پنجاب کے اندر لمبی فوج ایک کھڑی کاردی وزیروں کی کام ان سے ہو کوئی نہیں رہا ایک سو ٹھائیس ترجمان آ چکے جو بھی ہے بعد یہ ہے کہ آپ وہی کام کر رہے ہیں جو ان الیکٹڈ لوگ کرتے ہیں یا ان کو یقین ہو جانا چاہیے حکومت پاکستان کو کہ وہ الیکٹ ہو کر یہاں پر پہنچے ہیں یہ تو کام ہوتا ہے جب آپ کیر ٹیکر کمپنڈ میں ہوتا ہے کہ ادھر سے بندہ پکڑ ادھر سے بندہ پکڑ اس کو کر کے یار آپ وزارت کا لگو اٹھا لیں یہ کیا کرتے پھرنے ہیں ان کو خدارہ ان کو یہ بات مان لینی چاہیے کہ چودہ ماہ ہو گئے یہ حکومت میں ہیں انہوں نے حکومت کرنی ہے ٹھیک ہو گئے اب اس کے بعد آپ ان کو بار بار یہ کہنا مولانا فضل الرحمن کے اوپر ہم نے یہ سیگمنٹ رکھا ہوا تھا آپ جو ہیں نہیں نہیں میں اس میں واپس آ گیا واپس آ جاتا ہوں جی فوراں آخری دو جملے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے آج بھی خطاب کیا شرکہ کے ساتھ ان کا لبو لہجہ سخت ہو گیا وزید سخت ہوتا جا رہا ہے مسئلہ یہ ہے اس میں کہ آج انہوں نے میٹنگ بھی نہیں کی پرویز علیہ صاحب سے میٹنگ نہیں ان کی ہوئی حافظ عمار یاسر ضرور ملے وہ کہا بعد میں یہ گیا کرم درانی صاحب نے کہ وہ اپنے کسی کام سے آئے تھے چلیں مان لیا مولانا صاحب ایک بات ہے کہ آج آپ یہ بھی دیکھنے ہیں رضی صاحب آن ریکارڈ وہاں پہ حمار یاسر صاحب وہی ہے حافظ عمار یاسر عمار یاسر صوبائی وزیر ہے پی ایم ایل کیو کے پنجاب سے اس میں یہ ہے جی کہ انہوں نے جو ڈپٹی سپیکر ہے اس کے خلاف وہ جو ہے موشن انہوں نے آج موف کر دیا اپوزیشن نے وہ یہ اس کو ٹیسٹ کیس بنانا چاہ رہے ہیں یہ بات میرے خیال میں تو یہ تیہ ہوگی ہے ماں غلط ہو سکتا ہوں بٹی صاحب زیادہ بہتر اس کو جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ایک یہ موشن موف کرنے دیں اور آنے والے وقت کیا اور آنے والے وقت میں ہم دیکھ رہے گی کہ کیا ہے یہ اصل میں ہم دیکھ لیں کہ آپ نیوٹرل ہیں کہ نہیں ہیں ہاں کہ پریلود جو ہوتا ہے نا گانے سے پہلے وہ پانسری بچتی ہے یہ پانسری بچا رہے ہیں بانسری کے بعد وہ آہستہ آہستہ اس پر گانا آئے گا پھر سورہ آئے گا پھر تال آئے گی پھر پوری بانسری بچے گی یہ ہے جی پھر ڈنڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ ہو گئی ٹھیک چاچو یہ آج پیومٹ پارٹی نے بھی مظفر آباد کے اندر ایک شو لگایا مظفر گڑ میں مظفر گڑ کے اندر ایک شو لگایا جو بھی پنجاب میں اور اچھا شو ہے جو بھی پجاب کے اندر ہمیشہ اپیل رہی ہے پیپلز پارٹی کی آپ کو اگر یاد ہو تو جب یہ مارچ چلا تھا تو اس وقت پیپلز پارٹی کی قیادت نے کہا تھا کہ دھرنے کے ہم مخالف ہیں لیکن جب مولادہ وہاں پہ جا کے بیٹھیں گے تو ہم پورے ملک کے اندر مظاہرے کر کے اور جلسے کر کے ان کو سپورٹ پروائیڈ کریں گے تو آپ کی کیا رائے ہے آپ پیپلز پارٹی کو وہ نظر آ گیا ہے کہ آپ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بغیرہ اس کے اوپر پیپلز پارٹی جو ہے نا اس کے ایک چیز سمجھ آ گئی ہے کہ اگر زرداری صاحب کو رہائی دلوانی ہے تو اپنا پریشر لگا رہا ہے دباؤ ڈالنا پڑے گا ان کو نظر آ گیا ہے انہوں نے یہ سمجھ آئی ہے کہ بغیر دباؤ کے زرداری صاحب کو بھی باہر جانے کی اجازت نہیں ملے گی مجھے یاد ہے پچھلے سال ہم زرداری صاحب کا انٹرویو کرنے گئے سلیم بخاری صاحب میرے ساتھ تھے میں تھا اور نیشن سے مباشر حسن تھے اب جب تینوں ماہ گئے تو زرداری صاحب جس صوفہ بیٹھے تھے وہ وائبریٹنگ صوفہ تھا جس پہ آپ مسلسل آپ کا مساج ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود جو زرداری صاحب کے ہاتھ تھے وہ مسلسل کپ کپ آ رہے تھے یہ بات میں ایک سال پہلے کی کہہ رہا ہے اس سال سے بھی زیادہ ہو گیا کوئی شک نہیں ہے بات یہ ہے کہ ان کی بیماری کس نویت کی ہے ان کی مسائل بھی ویسے ہی ہیں جیسے میاں صاحب کے ہیں میاں صاحب کے پاس تو یہ پریٹکٹس کا مسئلہ زیادہ خطرناک ہو گیا تھا تشویش ناش ہو گیا ان کی جو پرابلمز ہیں وہ اتنی آسانی سے حل ہونے والی نہیں ہیں ان کو بھی علاج کی شدید ضرورت ہے بلکل اور بلاول اپنے باپ کے لئے لڑا ہے مریم اگر اپنے باپ کے لڑا سکتی ہے بلاول اپنے باپ کے لڑا ہے لیکن مردے ہور نے منع کیا ہوا ہے کہ میری بیل کوئی نہ فائل کرے لیکن ان کو بیل کے بغیر ہی لے جائے گیا انہوں نے چھڑوا کے کیا ہو گیا اسم لوگ میں کیا ہوتا ہے اب مجھے بتائیں اسی کو تک ہے کہ وزیر داخلہ حکومت جو ہے وہ نیب سے کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں لکھ کے بھیجیں کہ انہیں صاحب کو باہر جانے دیں تاکہ وزیر داخلہ صاحب نام نکال آجائے مزا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ گورنمنٹ جو کرنا چاہتی ہے وہ ایک منٹ میں کر دیتی ہے صرف ہاتھ بڑھانا چاہ رہے ہیں کہ ایک سے زیادہ لوگوں نے یہ کام کیا ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے یہ بیسیل ایک شخص کا کام ہے اس کا نام ہے وزیر داخلہ اس نے سیکرٹری داخلہ سے کہنا ہے اور نام خارج ہو جانا ہے اٹھائی سال ہو گئے مجھے افائی کی بیٹ کرتے ہوئے روز نام پڑھتے ہیں روز نام نکالے جاتے ہیں یہ کوئی نئی چیز ہے یہ تو پاکستان وہ واحد ملک ہے جس میں صرف ایک دفعہ اینٹری کنٹرول لسٹ بنی تھی ایکزٹ نہیں اینٹری کنٹرول لسٹ اور وہ اینٹری کنٹرول لسٹ تھی میاں نواز شریف ان کی خاندان پورا کہ سعودی عرب سے پاکستان نہ آ سکے یہ واحد اینٹری پاکستان کی بہتتا تھا تو یہ اس وقت جو نظر آ رہا ہے مولانا صاحب کا جو مسئلہ ہے مولانا صاحب کی آواز اتوار کا انتظار کیجئے اتوار کی صبح جناب میاں صاحب کی روانگی ابھی تک نظر آ رہی ہے اتوار کی اتوار تک ہو جائے گا تو مولانا کا جلسہ اس کے بعد ہے انتظار کریں مولانا کیا کہتے ہیں مولانا کا اتوار کوئی جلسہ ہے مولانا کا اتوار کوئی شام کو ہے نا اور وہ کہہ رہے ہیں بارہ ربیل اول کے بعد اس کا پلین بھی بھی اس کا انتظار کریں میرا خیال ہے کہ اگر ہونا ہے مولانا نے اگر ان مفادات کے لیے دیا ہے اگر 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 وائل ایسٹ امیجنیشن تو پھر زرداری صاحب کی رخصتی تاکہ بھی مولانا ادھر ہی بیٹھے گے میں اصل میں دو باتیں اس سے ڈیفرنٹ ٹرنا جا رہا تھا کہ ان کی تحریک ہے یا کیسے ہے سخت لہجہ ہے ایک جگہ پہ آج ان کا لہجہ نرم بھی دکھائی دیا انہوں نے ان کا طرز دخات تو بھی آپ کو پتا ہے بڑا کمال کا ہوتا ہے اور جس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں اپنوں سے ہی ہم گلا کرتے ہیں یہ لفظ آپ نے شاید گوھر نہیں کیا یعنی انہوں نے وہ جو گلا تھا سخت لہجہ والا وہ کلیریفیک کر دیا ادھر سے بھی تو سارٹیفکیٹ آ گیا نا بل بطنی کا اتنا کو ریسی پروکیٹ کرنا پڑتا آپ نے اپنے بازے کر دیا میں وہی کہتا ہوں ریسی پروکیٹ کرنے میں انہوں نے ایک منٹ نہیں لگا اور انہوں نے بغیدہ چیزوں کو سنبھال لیا ہے اچھا اب یہ جو بعد اب تحریک کی کر رہے ہیں لیکن یہ سنبھالنے کے بعد ہی ان کا لہجہ سخت ہوا ہے میں سمجھتا ہوں ابھی ان کا اوور کانفیڈنس حکومت سے یہ آپ کا خیال ہے بلاف مار رہے ہیں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کانفیڈنس شیگ نہیں ہوا اصل میں آپ بعد اس پہ غور کریں وہ دیکھیں کانفیڈنس ان کی جو بھی یہ سارے معاملات بنے ہیں یہ تحریک سے کم نہیں ہیں تحریک کے تمام انگریڈنس موجود ہیں تحریک کس چیز کا نام ہوتا ہے کہ جو امیر ہے یا جو قائد ہے اس کی تابداری تسلسل تسلسل کے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں اپنی ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور اس کو فالو کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو ایک نظم و نصف کا جو سلسل ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ تو یہ تحریک ہی کی شکل ہے جس کو کوئی بھی رخ دیا جا سکتا ہے کسی بھی وقت یعنی ان کا کانفرنس اپنی جگہ ہے ایک بہت بڑا محمیز کا کام کر رہے ہیں وہ ایک علیہ دا بات ہے اب اگر وہ ہم کہہ دیتے ہیں جی بڑے آسانی سے کہ کسی کے اشارے میں آئے ہیں تو پھر تو باتیں وہ یہ ڈیل آلی ہو گئی کہ ہم یہاں پہ کہہ دیتے ہیں کہ یہاں پہ ایسی قوتیں موجود ہیں جن کے ساتھ آپ بات کریں وہ آپ کو کہیں گے آئیں گے لیکن ایک ایسے پلیئرز بھی ہیں دنیا میں جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں جو آج تک پاکستان سے پاکستان کی انٹرنل سینریو سے کبھی غافر نہیں ہوئے وہ انٹرنیشنل پلیئرز بھی آتے ہیں ہمارے ہمیدان میں ان کو آپ بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے نہیں وہ آپ جو ہیں وہ تارو قادی صاحب کی بات کر رہے ہیں ملاد کانفرنس میں آ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ ایک بات کر رہا ہوں مثال کے طور پر انٹرنیشنل پلیئرز بھی اگر ہمیدان اگر ہم فرض کر لیتے ہیں تو وہ تو وہ لوگ جو ہیں وہ بھی تو اس گوڑے پہ بیٹل لگائیں گے نا جس کی فالوئنگ ہوگی اب مولانا کی جو اپنی صلاحیت اتنا بڑا جو جمعہ غفیر جو لیا ہے یہ تو وہ تو ان کا اپنا اپنا اپنی کی اور انہی کی سٹرنگت ہے بھٹی صاحب چونکہ آپ نے مولانا کے اوپر تفسرہ نہیں کیا ممتعد بھٹی صاحب اس لیے میں آخر میں مائک آپ کو دے رہا ہوں مولانا یہاں پہ رہیں گے یا مستقبل قریب میں ان کے جانے کے امکانات ہیں کیونکہ جب وہ آئے تھے تو کہا جا رہا تھا کہ بس چوبیس گھنٹے یا اٹھالیس گھنٹے میں اور میکسیمم بہتر گھنٹے میں بات سمٹ جائے گی اور وہ اب جو ہے وہ اٹھویں دسویں گیارویں روز میں داخل ہو رہی ہے وہ بات کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ پر لانگ کرے گا یا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فیس سیونگ مولانا کو مل جائے گی اور واپس جائے گی دیکھیں فیس سیونگ کا ایشو نہیں ہے رزوان صاحب میرا خیال یہ ہے ذاتی میں میری ایک آج کے دن میں رابطہ نہیں ہوا ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو مسائل ہیں وہ وہیں کے وہیں ہیں جو اصل مسائل ہیں باکہ نوائشیم زداری یہ اتنا بڑا مسئلہ اس ملک کا کبھی بھی نہیں تھے اٹھلیس پچھلے سال ڈیڑھ سے اس سے پہلے وہ تھے اب مولانا صاحب جو ہے میرے جو ذاتی اسیسمنٹ ہے وہ ڈیسیجن نہیں کر پا رہے وہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ آپ پہ سٹیک کریں اور کم از کم کوئیس بائیس پچیس نومبر تک جو ہے وہ اس کو پرولانگ کرنا چاہتے ہیں ان کو باقی ساتھی کیا مشورہ دیتے ہیں یہ اب ایک آدھ دن میں میرے خیال وہ فیصلہ کر لیں گے بہت شکریہ ممتان بٹی صاحب اسلام بٹی صاحب سید شعب الدین صاحب اور نیا سیفر رمان صاحب چانو صاحب کا بہت شکریہ اس وقت سیچیشن کافی لیکوڑ ہے اور مولانا جو ہیں وہ بھی اپنا مسلسل دباؤ بڑھاتے جا رہے ہیں اور جیسا کہ بٹی صاحب نے کہا کہ ان کا جو سٹے ہے وہ نومبر کے آخر تک جا سکتا ہے اور نومبر کے آخر تک کیا ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی